کیوں کہا دلہن کی پیٹ پر مسا تھا کالہ اس وجہ سے طلاق ہوگی ہمیں بتایا نہیں گیا یاد رکھو رب زلجلال کی حضور پھر تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا اور اس مولا کو دیر نہیں لگتی تم نے اس کے کالے تل پر طلاق دی اگر وہ مولا چاہے تو تجھے کینسر میں سڑا بھی سکتا ہے دنیا تجھے سوبنے بھی نہیں آئے گی تجھے دیکھنے بھی نہ آئے گی تم کیا سمجھتے ہو آئے انسان خود دیتا ہے بیماریاں یہ رب کی طرف سے آتی ہیں مولا کی طرف سے آتی ہیں جن چیزوں کو تم نے آئے سمجھ کر کے ٹھکرا دیا قیامت کے دن اگر مولا تمہیں سڑا گلا سمجھ کر ٹھکرا دے کس کو مدد کے لئے بکا رہے ہیں عزیزہ نگرہمی اگر ہم دیکھیں تو خواہشات کبھی ہماری ختم نہیں ہوتی ہماری تمنایں کبھی ختم نہیں ہوتی ہم صرف اس بات پر خناعت کر لیں اللہ عز و جل نے جتنا ہمیں دیا ہے یہی ہمارے لئے بہت ہے اور شکر کی زندگی اتنی پیاری ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی دونوں محبت کرتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں محبت کرتے تھے اور دعا بہت کیے کہ اللہ ہمارا نکاح آپس میں ہو جائے نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد اس کو امام غزالی نے لکھا ہے عورت رات میں کھڑی ہو گئی کہ بہت محنت کے بعد مولا نے بہت دعاوں کے بعد مولا نے مجھے اچھا دولہ میرا محبوب مجھے دے دیا ہے تو شکرانے کے لئے کھڑی ہوئی صبح ہو گئی رات میں دونوں ملاقات نہیں کر سکے دوسری رات آئی پھر آپ بستر پہ جانے سے پہلے ایک خاتون نے سوچا کہ رب کا شکر ادا کرلوں کہ میرے مانگی ہوئی چیز اس نے دے دیا میرے مانگی ہوئی چیز اس نے دے دیا دونوں رات بھر کھڑے ہوتے تھے اس طرح رب تعالی کے شکر میں ان کے اسی سال گزر گئے ہیں اسی سال گزر گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کر پائے ہیں یہ وہ بندے ہیں رب تعالی کے جنہوں نے مولا تعالی سے کچھ پوچھا تو مولا نے انہیں دیا مگر اپنی خواہشات کو مار کر کے انہوں نے مولا کو رازی کرنے کی کوشش کی اے میرے عزیز نوجوانوں آج اگر تم یہ سوچتے ہو میری جوانی ابھی ابھی نکلی ہے مجھے تھوڑا سا ہنجائے کرنے کے لئے ٹائم دیا جائے آج ماں کی باتیں کروی لگیں باپ کی باتیں بہت سخت لگتی ہیں بچوں کو اور وہ چار دن کی محبوبہ کی باتیں بڑی مٹھی لگتی ہیں بہت پیاری لگتی ہیں ماں ان کو ٹھکرا دیا نوجوانوں نے گلی کوچھے کی عورتوں کے لئے یا وہ لڑکی جس کو اٹھارہ سال باپ نے گھر میں رکھ کر ہر خواہش پوری کی کسی ایرے غیرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی اور اس کے بعد پوچھنے پر یہ کہتی ہے مجھے میرے باپ نے کیا دیا ہے اس نوجوان نے تو مجھے پانچ ہزار کا جوڑا پہنایا ہے مجھے پانچ ہزار کا جوڑا پہنایا ہے یہ ہیں خواہشات کو جنہوں نے معبود بنایا اپنی طبیعتوں کو جنہوں نے معبود بنایا شیطان انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا رب تعالیٰ سے وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں اتنے دور ہوتے ہیں اللہ اللہ میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں میرے عزیزو ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو اے نوجوانوں پلٹنے کا ہمارے پاس اب بھی وقت ہے اگر ہم پلٹ آئے تو ہماری پکڑ نہیں کرے گا مولا میں چند دن پہلے ایک اعلان دیکھ رہا تھا کوئی مجرم جیل سے بھاگا ہوا لوگ پولیس تھانے سے یا ڈپارٹمنٹ سے اعلانات اور اس کا خاکہ اس کا جو ہے نقشہ بنا کر جگہ جگہ دیواروں پر چپکائے گیا ہے فلاں بھاگا ہوا ہے اسے پکڑ کر کے جو لائے گا پانچ لاکھ کا انام یہ جیل توڑ کر کے بھاگا ہے اسے لے کر کے آئے تو پانچ لاکھ کا انام یا بتا دے تو اسے انام لوگوں نے انام کی باریشیں رکھ دی ہیں اور اس کا یہ خاکہ نقشہ گلیوں میں سب جگہ ہے پیپروں میں اعلان ہے میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے جس دن یہ پکڑا جائے گا تو اب یہ پہلے سے بھی بڑی جیل میں جائے گا پتہ نہیں پھانسی کی سزا بھی ہو جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل قریب اے انسان تجھے کونسی چیز نے رب سے دور کیا ہے کونسی چیز ہے جس نے تجھے کھمنڈ میں ڈال دیا تو بھاگ گیا ہے محلا سے رب تعالیٰ یہ چاہے تو وہ بھی اعلان کرتا کہ میرا فلام بندہ مجھ سے بغاوت کرتے بھاگا ہوا ہے اے فرشتو پکڑ لاؤ اس کو جہاں ملے وہاں سے پکڑ کر کے لاؤ نہیں بھاگے ہوئے بندوں کے لئے رب تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے اے بندے تو آجا تیری سب چیزیں میں معاف کر دوں گا واپس آجا سب چیزیں پہلے کی معاف کر دوں گا تجھے جو کچھ کیا ہے سب دخش دوں گا اپنے محبوبوں میں شامل رکھوں گا بندے جو بھاگے ہوئے مولا سے دور اپنی خواہشات کو جنہوں نے معبود بنایا ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ اب تو ہمارے گناہ بہت ہو گئے اب میں توبہ کروں تو میرا مولا کیا کرے گا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی آدم سب خطا کرتے ہیں آدم کی اولاد سب گناہ کرتی ہے لیکن اس میں سے مجھے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے خطا کرنے کے بعد مجھے منانے کے لئے آ جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں اے مولا یہ کتنی مرتبہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اسے کچھ کرتا نہیں رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں وہ بار بار میرے پاس اس لئے آتا ہے کہ مجھے رحیم سمجھتا ہے دنیا میں کوئی بار بار کسی سے معافی نہیں مانگتا پہلی مرتبہ ایک بار ہو گیا دوسری بار ہو گیا تیسری بار جانے کے لئے اس آدمی کے پاس قدم لڑکھڑاتے ہیں وہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ تو تیری عادت بار بار تو کرتا ہے پھر آتا ہے آج کے بعد ہماری تو عادت یہ ہے کہ دوسری بار بھی ہم نہیں کرتے معاف پہلی بار ہو گیا دوسری بار پکڑا جائے نہیں معاف کرتے لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ستر بار گناہ کر کے پھر بھی وہ میرے پاس آئے میں اسے معاف کر دوں اس کے معاف کر دوں میرے عزیزوں پلٹنے کا وقت ہے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا خواہشات کو جنہوں نے اپنا معبود بنا لیا ان کے جانے کے وقت رب تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ تدا آئے گی اے بندے تجھے میں زندگی بھر بلاتا رہا تو نہیں آیا زندگی بھر بلاتا رہا تو میرے حضور نہیں آیا چند دنوں کے بعد دیکھ تجھے میرے بندے پکڑ کر کے لائیں گے کیسے پکڑ کر کے لائیں گے تیری ناک میں روح ٹھونس کر کے تیرے انگوٹوں کو باندھ کر کے تجھے سفید کپڑے پہنا کر کے میرے پاس اٹھا کر کے لائیں گے اور بے یاروں مددگار چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اس سے پہلے کہ تُو زندگی میں آ جا زندگی میں آ جا تجھے پکڑ کر کے تیرے دوست لا کر میرے پاس چھوڑ دیں گے جن کی دوستی پر تُو گھمن کرتا ہے جن کی رشتے داریوں پر تُو فخر کرتا ہے یہ پکڑ کر کے میرے ہی پاس لے کر کے آئیں گے میرے ہی پاس لا کر کے چھوڑ جائیں گے میرے عزیزوں ایسے ہزاروں ہمارے دوستوں کو ہم باندھ کر کے لے جا کر چھوڑ آئے ہیں مولا کے پاس آج ہم جانتے بھی نہیں رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم تو انہیں اندر دبا کر کے چلے آتے ہیں ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے مولا بھلا رہا ہے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح آؤ میری طرف نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ تمہارے دوست ہی پکڑ کر کے لے جائیں گے تمہارا باپ باندھ کر کے لے جائے گا تمہارے بھائی باندھ کر کے لے جائیں گے مجھے بات ہی یاد آتی ہے جب ہم اپنے ہی باپ کو اپنے جنازے میں رکھتے ہیں سوارتے ہیں یہ ہمارا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کہاں چھوڑنے جا رہے ہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں آپ نے سوچا کہ بھی پیٹ پر بھی باندھ دیتے ہیں میت کو ناک میں روی ٹھوستے ہیں اور آنکھوں میں کانوں میں ہم بند کرنے کے لیے پٹیاں لگاتے ہیں حکم تو یہ ہے پیٹ پر غزن چیز رکھ تو پھول نہ جائے ہم ان کے انگوٹھوں کو پیروں کو ایسے باندھتے ہیں کبھی کبھار جنازے میں دیکھ کر لگتا ہے مجرموں کو جیسے باندھ کر کے لے جایا جاتا ہے ایسی ہی ہمارا آخری وقت آئے ہیں جب رب تعالیٰ کے حضور ہمیں باندھ کر کے ہمارے دوست و احباب ہمارے رشتہ دار لے جا کر کے چھوڑیں گے پھر یاد رکھنا اس مولا کے علاوہ کوئی قبرستان میں ہمارا نہیں ہوگا دوستی حصے کرو جو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جب ساری دنیا تجھو چھوڑ کر کے جائے گی تب میں تیری دوستی کا حق ادا کروں گا اور تُو نے جن لوگوں کو ابھی دوست بنایا سب چھوڑ کر کے جائیں گے تیری دوستی نہیں نبائیں گے رب تعالیٰ ہمیں اپنے خواہشات کے خلاف کی توفیق اتا فرما مولا تعالیٰ ہماری آنکھوں کو حیاء اتا فرما ہماری خواہشات کو ختم فرما دے نفس امارا کی شرالتوں سے بچا لے رب العالمین ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچا لے اے ارحم الراحمین تُو جو چاہے تو آج ہمارے سب دل مل دھل جائیں اے کریم خدا تُو نے تو فرمایا جب میرے بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو اپنے گھر تک بلاتا ہوں اپنی مسجدوں تک بلاتا ہوں آج جتنے تیرے اس مقدس چھت کے نیچے آئے ہیں ان سب کو تُو نے ہی بلائیا ہے مولا دنیا میں جب کوئی بلاتا ہے تو بغیر دیے اور بغیر کھلائے واپس نہیں کرتا تُو قریم ہے مولا تُو رحیم ہے تیرا دستر خان وسیع ہے جتنے آج تیرے گھر میں آئے ہیں سب کو بخشش کا کھانا کھلا دے مغفرت کا کھانا کھلا دے رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے اے عزیز خدا ہم سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے مولا ہماری آنکھیں غیروں کے حسن میں تباہ ہوئی ہیں ان آنکھوں کو جمال مصطفیٰ نصیب فرما دے ان آنکھوں کو جمال مصطفیٰ نصیب فرما دے مولا ہمارے گھروں کی بچیوں کو عزت و عبرو نصیب کر ہمارے گھروں میں نیک و صالح غلامان حسنین کریمین پیدا کر مولا ہمارے نفرتوں کو ختمہ فرما آج ظالموں کو تُو نے جو ہمارے سروں پر مسلط کیا ہمارا یہ یقین ہے یہ ہمارے برے آمال کی سبب ہے ہمارے برے گناہوں کی وجہ ہے مولا تیرے حضور توبہ کرتے ہیں ان کافروں کے ظلم سے ہم سب کو آزاد فرما دے رب العالمین ہم سب کو تیری عبادتوں میں جھکنے کا لطف اتا کر پیشانیوں میں تیرے حضور ترپنے کی ذوق اتا فرن ہماری آنکھوں کو تیرے حضور رونے کا غم اتا فرن وصل اللہ تعالیٰ وصل اللہ تعالیٰ